روپہ معاملے میں جس طرح سے ہر طرف مکھے منتری حیمن سورین کی علوج نہ ہو رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ وہ دو ہزار چوبیس میں ہونے والے بزنسوار چناؤں میں ایک بار پھر راجعے کے مکھے منتری چننے جائیں گے اس سمیہ اگر جھارکھنڈ کی راجعے کی سیاست پر غور کریں تو ستہ داری گٹھوندن میں جھارکھنڈ مختی مورچہ کانگریس اور راستے جنتردل نے ساتھ ملکر چناؤں لڑا نصیح یہ رہا کہ جہاں جی ایم ایم کو تیس سیتے ملی تو وہیں کانگریس کو سولہ سیتے ہاتھ لگیں اس کے علاوہ راجعے کے حصے میں بھی ایک سیتہ یعنی تینوں دلوں نے ایک ساتھ گٹھوندن کر کے ستہ حاصل کی لیکن لوگوں کے بھروستے پر یہ سرکار اب خرا نہیں اتر پا رہی ہے روپہ ترکی معاملے پر سی ایم ہیمن سورین کے ساتھ ہی دل بھی پوری طرح سے موندھارن کی ہوئے بیٹھے ہیں آخر یہ خاموشی کب تک رہنے والی ہے کیونکہ نہ تو کانگریس کے کسی نیتہ نے اور نہ ہی راجت کے کسی نیتہ نے روپہ ترکی پر کوئی بیان دیا ہے کہنے کو تو جنتہ کا نمائندہ ہونے کا دعبہ کرنے والے ستہ پکش کے نیتاؤں کی خاموشی اب ہر کسی کو اخر رہی ہے ہر کسی کی زبان پر بس یہی بات ہے کہ اتنا بڑا کانڈ ہو گیا لیکن سی ایم ہیمن سورین کی زبان سے روپہ ترکی کو لے کر ایک بیان بھی نہیں نکلا جبکہ وہ خود ایک آدیواسی ہیں خیر دیکھنا ہوگا کہ ایچوپک کب تک قائم رہتی ہے اور کیا روپہ کو انصاف مل پاتا ہے ایٹی بی نیوز روم کی رپورٹ